جن کے گنوں کے یگان میں سی بردھمان مہان دن جو چدیں ہمارے بھائیں دس لکشن مہاپرب کا پھرسنگ ہے آج تیسرا دن ہے پتم آر جب دھرم پر چرچا کرنی ہے چرچا کرنی ہے کیوں کہتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اس کا دن ہے دن کیا ہوتا ہے پتا جی کا سرگواس ہو گیا تھا کہ اس کا ان کا دن ہے آج یہ دسلی دھرم چوبیس گھنٹا اور بارے مینہ دھارن کرنے کی ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ آج گسہ نہیں کرنے کا دن ہے کل گھمن نہیں کرنے کا دن ہے اور آج چلکپٹ کرنے کا نہیں دن ہے تو کیا سال میں ایک دن ایک دھرم پالنا ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم ایک دن تو کم سے کم برس میں اس کی چرچا کریں گہرائی سے اس کو سمجھنے کا دن ہے ہم تو اسے پالنا کا دن سمجھتے ہیں دھرم پالا نہیں جاتا ہے دھرم پلتا ہے کل میں جاتا ہے وہ تو ہمارے جیبن کی چیز ہے وہ جیبن بھر دھان کیا جاتا ہے دھارے تیتی دھرمہ جیسے ہم دھارن کریں اسے دھرم بولتے ہیں تو آرڈب دھرم کیا ہے کہ رجور بھاوہ آرڈبہ سرالتہ کا نام آرڈب ہے کہ سرالتہ کیا تو انہیں کہا مایا کسار کا نہیں ہونا اس کا نام آرڈب دھرم ہے آرم کے چار دھرموں کو آچاری دیو نے کرمسا کرو دمان مایا اور لوہ ان چار کسائوں کے ابھاو روپ بتایا تو آج یہ تیسرا جو آرڈب دھرم ہے یہ مایا کسائے کے ابھاو روپ ہوتا ہے اس لیے ہم کو آرڈب دھرم اور مایا کسائے کو آج سمجھنا ہے اس دھرم کے سممند میں بھی سمجھنے میں ہم بہت گلتی کرتے ہیں جو طاقت پر بیکتی ہوتے ہیں وہ اپنے سب کام سکتی سے کرنا چاہتے ہیں ہے نا اور کوئی آدمی اس میں بادک بنے تو اس پر کرو دھر کرتے ہیں اور سب سے ہم بڑے بننا چاہتے ہیں لیکن جو بیتی کملور ہوتا ہے وہ چھل کپٹ سے مایا چار سے اپنے کام صدق کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کی پرویتی اپنے سے دو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آپس میں بڑا دینے کی ہوتی ہے کسی آدمی سے اسے تکلیف ہے تو اس کے سامنے سوئم تو ٹکرا نہیں سکتا تو اسی کی برابری کا یا اس سے بھی طاقت پر کوئی بیکتی ہو تو اس کو جا کے بڑھائے گا کہ وہ تمہارے برد ایسا بولتا تھا ایسا بولتا تھا ایسا بولتا تھا اسے وہ تیجت کرے گا کہ اس کا اس کا جھگڑا ہو جائے تو یہ دونوں ہونے بڑھ جائیں اس کی پریویتی مایچار کے مادم سے اپنے کام کو صد کرنے کی ہوتی ہے اب دو بیکتیوں کے بیچ میں اس نے جو مایچار کیا ہے یدی وہ کھل جائے تو پھر اس کی کیا دسہ ہوگی سوچو کیوں کہ وہ ایک سے بھی نہیں ٹکرا سکتا تھا اور جب ان دونوں کو معلوم پڑھے گا کہ یہ ہم کو بڑھا کر کے ایسا کام کرنا چاہتا تھا تو ایک کی جگہ دو سترو ہو گئے اور بے بلوان تو اس کی کیا دسہ ہوگی اس کی کلپنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کیا کہ ضرورت ہے اس کو بھی اس بات کی کلپنا ہوتی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس بات کو چھپا کے رکھو لیکن چھپانا اتنا آسان تھوڑی ہے تھلکے مادیم سے ہم کچھ لوگوں کو ایک آد بار دھوکے میں رکھ سکتے ہیں سب کو اور صدا نہیں تو جب وہ بات پرگٹ ہوگی وہ تو تب جو دکھ ہوگا اس کی بات تو الگ ہے لیکن وہ چووویس گھنٹے سسنک رہتا ہے کہ بات کھل گئی تو کیا ہوگا اس در کے مارے وہ چووویس گھنٹہ آت انکت رہتا ہے اس کا چت سانت نہیں رہتا ہے بھیا بکتی کوئی مہان کام نہیں کر سکتا اس کی ساری سکتی دن رات اسی میں خرچ ہوتی ہے اس لیے مای چار بھی کم خطرناک نہیں ہے اکیلی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی پریوجن کو صد کرنے کے لیے ہی مای چار ہی کرتے ہیں کچھ لوگ منورنجن کے لیے بھی مای چاری کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہسی مجاک میں منورنجن کرنے کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے بہت انرث کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا سواب یہاں سے وہاں بھیڑانے کا ہوتا ہے بنئی مطلب کے پس ان کی عادت ہی یہ ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں آج کی بات نارد ہے تو نارد بڑا یہاں کا ہواں یہاں ہی کرتا رہتا ہے تو منورنجن کے لیے بھی ہم مای چاری کرتے ہیں لیکن یہ مای چاری کبھی بھی آدمی کو سانت نہیں ہونے دیتی ہے اور آتما کا کلیان سانت سبح کے بینا کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے ہم کو آر جب دھرم کو سمجھ نا ہے تو پہلے ہمیں مای کسائے کو سمجھ نا پڑے گا اب مای کسائے کو سمجھانے کے لیے لوک میں کہا جاتا ہے جو من میں ہو بہی بانی سے بولو جو بولو بہی کرو اس کا نام آر جب کرے کچھو اور اسے ہم مای کسائے کہتے ہیں یہ مای کسائے کی پریبھاسہ اور آر جم کی دھرم کی پریبھاسہ اوپر سے سلل اور بہت اچھی دکھتی ہے لیکن سچی نہیں ہے سچی نہیں کیوں نہیں یہ سچی کہ جو من میں ہو کوئی بانی سے بولو کوئی کا اسے کرو اس کا نام ادی آر جب دھرم ہے تو ایسا آر جب دھرم سدھوں کے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے من بچن کا نہیں ہے اور سدھ بھگوان کیا ہے جن کے آتما کے سبھی گنوں کا بکاس ہو گیا ہے تو ان کی مایہ کے ساتھ ختم ہو گئی پوری تو پورا آر دھرم پرکٹ ہو گیا کہ نہیں تو ان کے آر دھرم سرب کرشت کوٹی کا ہے اور ان کے منوچن کائے نہیں ہے تو منوچن کائے کی ایک روپ تا ہے پریباسہ جس کی ایسا آر دھرم سدھوں کے نہیں ہوگا اور ہے اس لیے یہ پریباسہ صحیح نہیں ہے اور مایہ کی کہ من میں اور بچن میں اور اور کرے کچھو اور ایک پریباسہ مایہ کی بھی صحیح نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ جن کے من بچن کائے تینوں نہیں ہیں سدھوں کے تو تینوں نہیں ہیں لیکن یہ کندری جیب کے اکیلی کائے ہے بانی بھی نہیں ہے اور من بھی نہیں ہے اور ان کے مایہ ہوتی ہے ساستروں میں لکھا ہے کہ ایک اندری جیب کے نگوضی جیب کے تیس قسائیں ہوتی ہیں پتیس قسائوں میں تیس قسائیں ہوتی ہیں تو مایہ تو آگی نا اس میں دو کون سی نہیں ہوتی ہوں گی بھئی کیونکہ سب جیب نپن سکھ ہوتے ہیں اس لئے استری بید اور پروش بید نہیں ہوتا کہ اس کے من اور بچن تو ہے لیکن کائیہ نہیں ہے تین اندری چار اندری پانت اندری کائیہ اور بچن تو ہے لیکن من نہیں ہے اور اسینی پنچ اندری تک کے جین ان کے من نہیں ہے تو اس لیے من میں جو ہو بچن میں بھی ہو کائیہ میں ایک روپتہ ہو وہ آرجب دھرم اور من میں اور بچن میں اور کرے کچھو اور یہ ہے مایا کسائے یہ پریباسہ ان میں گھٹت نہیں ہوتی یہ تو سینی پنچ اندری میں بھی بسیس کر منسیوں میں ہی گھٹت ہوگی دیبوں میں بھی نہیں دیبوں میں ہو جائے لیکن نارکی اور ترنچوں میں تو نہیں ہوگی نا کیونکہ بے بچارے بولتے نہیں ہیں بانی کا یوگ ہے آواز نکلتی ہے لیکن بولتے نہیں ہیں نا تو مایا چار کی پریباسہ اور آجب دھرم کی پریباسہ کوئی الگ ہونی چاہیے نا کہ صاحب ہم کیا کریں پوجن میں بھی تو یہی لکھا ہے نا من میں ہوئے سو بچان اوچھا دیئے بچان ہوئے سو تنسو کریئے لکھا نا ان نے یہی لکھا ہے کہ جو تمہارے من میں ہو بیسہ ہی بولنا اور جو بولو بیسہ ہی کرنا یہ لکھا ہے کبھی راج پوجنکار نے دیانت راج نے لیکن میں یہ بات مجھے پسند نہیں ہے میری صلاحہ تو کچھ اور ہے کہ من میں ہوئے سو من میں رکھیے کیوں کیونکہ ہمارے من بچان کائے اتنے پویتر نہیں ہیں ہمارے من بہت گندے ہیں ان میں بہت مہا پاپ ہے اب ان کے دنیا میں بہت پاپ ہو گیا بہت پاپ ہو گیا ارے بھائی صاحب ابھی تمہیں بہت پاپ دیکھے کائے یہ دنیا میں جو دکھائی دیتے ہیں یہ تو انتما بھاگ ہیں کیونکہ ہمارے من میں جتنا پاپ بھاپ ہے وہ بانی میں بیکت نہیں ہو سکتا اور جو بانی میں جتنا پاپ ہے وہ کارا میں بیکت نہیں ہو سکتا جو ہمارے من میں ہے یہ دی وہ بانی میں ہم بول دیں تو یہ جگت میں کولا حل مجھ جائے گا بھائی صاحب اور یہ دی کریا میں کر دیں تو پھلے ہو جائے گا کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسی کون ماں بہن ہے جسے دیکھ کر کسی نہ کسی نالائک کو اس کے پرتی کھوٹا بھاو نہیں آیا ہو گلو کروپ سے کروپ ہو ان لاکھوں کڑوروں لوگوں میں ایک آج نہ ایک آج بیکتی تو ایسا ملے ہی جائے گا نا اور جو بات اس کے من میں آئی اور وہ بانی میں بول دیتا تو کیا ہوتا اور کر گجرتا تو کونسی ماں بہنگی عجت بچتی اور یہ جانے دو ایسا کون بیکتی ہے کہ جسے مارنے کا بھاگ ایک چھنکو ہی سہی کسی نہ کسی کو نہ آیا ہو مر جائے تو اچھا ہے اے یہ ماں کہ جو ماں کسی قیمت پر اپنی سنتان مر جائے یہ چاہ نہیں سکتی وہ بھی بات بات پر اپنے بچوں سے بول دیتی ہے جا مر جائے تجھے جہاں جانا ہے جا مر جائے بولتی کہ نہیں بولتی ہے اور جیدی وہ بانی میں لائی اور وہ کارا میں لے آئے تو من میں آئے بھی نہ بانی میں آ سکتی ہے تو ایک آدمی جندہ نہیں رہتا سوچ لو آپ اس لیے میری سلا ہے کہ من میں ہوئے سو من میں رکھئے ایک میں بہت چھوٹی سا پرشنہ آپ سے کرتا ہوں کہانی تو آپ نے سنی ہوگی کہ ابھی منی کو جس دن مہا بھارت کے ید میں سات مہا راتیوں نے گھیر کر اور مار ڈالا اور ارجن کو جب اس بات کا پتا چلا تو ارجن نے پرتگیاں کی کہ سورج است ہونے کے پہلے جس بیٹی نے اسے مار رہا ہونی کو اس کا نام تھا جائے دریت نام سنا تھا اس کو سورج است ہونے کے پہلے یاد ہی میں نے نہیں مار ڈالا تو میں اگنی میں جل کے مر جاؤں گا ایسے پرتگیاں کی تھی نا ہندو دھرم میں بھی ہے اور جہن دھرم میں بھی ہے اب میرا ایک پرشنہ آپ لوگوں سے ہے کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے اس میں جاڑا جھگڑی میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن یدی نہیں مر مار پاتا ارجن کیونکہ دوسرے کو مارنا تو کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں وہ گائے ہو جاتا ہزاروں بھیل دور چلا جاتا کیوں یہ ایک دن چھپنا کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں ہے نا چھے اپسن گیانوالوں کے سامنے کیول گیانی کے سامنے تو نہیں چھپ سکتے تو پھر کیا ہوتا سوچو تضیر ابھیمانی کو مارنے والے کو ارجن نہیں مار پاتا سام تک اور سورج است ہو جاتا تو آگے میں دل کے مردہ دل کے مردہ تھا یہ ہوتا نا بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں بڑے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کیوں اب جانے دو وہ جو ہوتا تو ہوتا لیکن اپسے سلائے لینے آتا بیٹا کہ ام میں کیا کروں تو آپ کیا سلائے لینے اب سوچو اب من میں سوچو بیٹا من میں سوچو بولنے کا کام مجھے ہی کرنے دو من میں سوچو کیا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ ہم سے سلائے لینے آتا سب اپنے من میں سوچو کہ اردن کہتا کہ میں نے ایسی پردگیاں کی تھی اور اب میں نہیں مار پایا اب میں کیا کروں تو آپ کیا سلائے دیتے کہ آہ کہ بھی ہم تو یہی سلائے دیتے کہ تم نے پردگیاں لی ہے تو پالن کا پردگیاں بھنگ کرنے کا بہت دوست ہے ٹوٹے مل جی نے بھی لگا ہے کیوں پردگیاں نہیں لینے کا اتنا دوست نہیں ہے لیکن پردگیاں لو تو اسے پالن کرنا چاہیے اور مہا پرستو ہے راگو کو لے لیتی صدا چلے آئی اور پرانے جائے پر بچنے نہ جائی کیوں ٹھیک ہے نا اپنے سب ایک مت ہو گئے لیکن میرا بیرود ہے یدی میرے پاس ارجن آتا اور پوچھتا کہ بھائی صاحب اب میں کیا کروں تو میں یہ بلکل سلاح نہیں دیتا کہ تم اگنی میں جل کے مر جائے وہ پردگیاں بھنگ کرنا اگنی میں جل کر مرنے آت مہتیا کرنے سے بڑا پاپ ہے اب سکھو ارے بھائی تُو نے ایسی پردگیاں لی کیوں ہم تو یہ کہتے لینے ہی نہیں چاہیے تھا تُو تو اپنے کو جگت کا نینتہ سمجھتا ہے یہ ہمارے پرانے جمانے کے راجاؤں میں اتنا آجیان کیسے تھا میری سمجھ میں نہیں آتا جس کے پاس جاؤ جو چاہو سو مانگ لو ہم تم سے خسائے جیسے سارے جگت کا کرتا دھرتا یہ ہی ہے وہ چکبرتی سمجھ کا راج مانگ لے تو کیوں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ کتنا ابھیمان کا دیتک بات ہے راجہ دسرت نے بھی کہ دیا تھا نا کہ کئی سے ہم تم سے بہت خسائیں جو چاہو سو مانگ لو چلو وہ مانگ لیتی اور وہ دے دیتی ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن اس نے کہا کہ میرے بچن آپ رکھو اپنے دھرو اس میں تجوری میں سمال کے جب موقع ہوگا تم مانگ لوں گی کہ جاؤ جب چاہو تم مانگ لینا مانگ آج بھی میں سب کچھ سمرت ہوں کیوں اور کل بھی رہوں گا کل میری حالت ایسی ہوئی نہیں کہ جو تم مانگے میں دے سکھوں تو کیا ہوگا ایسی پرتیگیاں کرنے والوں کی وہی دردسہ ہوتی ہے جس سے ساری رامان بن گئی تنی لمبی چوڑی ساپ سو پیچ کی میرا مطلب سمجھے گا نہیں سمجھے کہ یہ سمجھتے کیا تھی اپنے آپ کو اے تم کھوس ہو گیا ہے تو جو دینا ہے دے دینا جگڑا کھتا ترتکال لپٹا اے تمہیں بچوں کو یہ نام دینا ہے سو روپیا دینا ہے سو روپیا ہدا ہدا دے دو رہے جب دینا ہے مانگ لینا یہ ایسے ابھیمان کی باتیں کیوں کرتے ہو تو بے بکوپی تو اس وقت کی کہ کیا کہہ رہے ہو آپ موکش گوامی تھے کون ارجن لیکن انہوں نے کسی کو مارنے کی پرتیجیاں کی ہم اس کو بھی بے بکوپی نہیں کہہ سکتے اتنا ڈرتے ہو کیوں وہ تو موکش میں گئے گھبڑاو مت ان سے کہ ان کے یہاں بھگت بھوتے تمہیں لے نہ گھتے کیوں انہوں نے اتنی بڑی گلتی کی جدی سچمچ ایسا ہو گیا ہوتا تو کیا ہوتا ہم سلاحہ دیتے تھے کہ مر جاؤ جیسا کی آپ سب نے سوچا تو اب میں پوچھتا ہوں دوسرا پرس میں کہ ارجن مر سکتے تھے آگ میں جل کے ان کے ہاتھ میں تھا آگ میں جل کے مر نہیں سکتا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کیسی بات کرتے ہو یہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ماتا میں بہنیں سمجھتی ہیں ہمارے ہاتھ میں کیوں وہ چرم صدیری تھے اسی بھب سے موک جانے والے تھے اور جل کر مرنے والے موکس میں نہیں جاتے ہیں نرک میں جاتے ہیں کیونکہ کیونکہ آت مہتیا جیسا بڑا پاپ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے وہ اتنت تیبر کسائے میں ہوتی ہے اور وہ نرک میں جاتا ہے سمجھے تو جو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا آگ میں جل کے مرنا اب وہ پر تک گیاں لئی اور ہم سے پوچھتے کہ میں کیا کروں ارے جو تم کرے ہی نہیں سکتے ہو ہم سے پوچھنے کی بات کیا ہے آگا سمجھنا ترم صدیری آگ میں جل کے مر سکتا ہے بدبست نعرہ سنن والا آگ میں جل کے مر سکتا ہے ان کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا تو انہیں میری سلائے ماننی پڑتی سلائے ماننی کیا پڑتی وہ مرے ہی نہیں سکتے تھے تو پھر آپ کیا سلائے دیتے کہ بھئیہ تم مرو من دیکھ چھا لے لو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا تو آخر میں یہ ہی تو کرتے اور ہوگا کیا نہیں پینتالیس ماہ کاب بھین 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 سوچ چام دسام مبگتاس چتجیب تاس کیوں اب میں نے کہا بھائی صاحب دو سال پہلے آیا تھا نبو کار مہا مندر پہ میں باکشان کیا تھا اسی ناکپر میں کون سے ہول میں کیا تھا تو اس میں تم سن لیتے تو اس میں میں نے سب بات بتائی تھی کیوں میں نے کہا اب میں کیا کہوں تم سے تمہیں دکان چوپ ڈھو جاتی تم ڈینٹسٹ ہو نا تو وہ پیتالیس ماہ کار پہ پڑھتا وہ دانت ٹھو جاتی پھر تمہیں دکان پہ کون آتا یہ تو یہ نہیں ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہو جاتا ہے اچھی بات ہے پر ہو جاتا بھائیہ تو دنیا میں ساری بیماریاں ٹھیک کر دو نا اتنے اسپطالوں کی ضرورت کیا ہے گورنمنٹ تم کو بھارت رتن کی پدوی دے گی کیونکہ اس کا دوائیوں پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے میں زیادہ چرچہ آرد دھرم کے دن نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور جب دھرم لے جائے گا سمجھ دو آپ تو ہمارا راستہ نکالا کہ دیرتاؤں انہیں کیا کیا کہ خوب گھنے بادل لاکر سورج کے اوپر کر دیئے کہ دنیا کو ایسا لگا کہ رات ہو گئی کیا اور گیدرت کو بھی ایسا لگا کہ رات ہو گئی تو وہ باہر نکل آیا دیئے اور دن سے کہ دن دیکھ وہ باہر نکل آیا مہ اور پھٹا پر اسے مروہ دیئے کیوں ان کے بھگوان نے چل کیا اپنے بھگوان کے بھگت نے چل کیا کیونکہ اپنے بھگوان چل کر نہیں سکتے کیونکہ سانسٹر پہ لکھا ہے کیوں کبھائی سام کیا ہے ایک کھیل ارے بھائی سام یہ پرتکجیا ہم نے کسائے میں لی تھی لی تھی نا گسے میں اب جب وہ ہماری کسائے ہی چلی گئی تو پرتکجیا نبھائے کون سمجھ جائے کہ نہیں آیا رادہ صاحب کی سباری نکل رہی تھی ایک تین بوتل سراب پیے سرابی کھڑا تھا چلا کر بولا اب ہاتھی والے ہاتھی بیچے گا ایک ہاتھی تھا جس میں رادہ صاحب براج من تھے رادہ صاحب نے حسار کیا پلس والے پھٹا 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 گرف دار کر لیا جیل میں ڈال دیا کہا صبح دربار میں حاضر کیا گیا جب تک وہ سب اتر گئی تھی اچھی مار پڑی ہوگی مار پڑنے سے بھی اتر جاتی ہے نا پھر صبح اپستت کیا دربار میں تو رادہ صاحب نے بڑے پرہم سے پوچھا ارے بھائی ہاتھی کھرید ہو گئے تو وہ بولا صاحب اب ہاتھی کون کھرید ہاتھی کھرید نے والا تو گئ ہاتھی کھرید نے والا تو وہ نسا تھا سمجھے جس نے ایک آواز لگائی تھی اب وہ ہی اتر گیا تو کون کھرید تو جب اردن کو وہ کسائے جگی کرو جتی بر اس کسائے نے پرتیجیاں کی تھی اب جب کسائے ختم چلی گئی تو پرتیجیاں پالے کون مانے بھنگ کر دینا چاہیے آپ یہ کہنا چاہیتے ہو ہاں کسائے میں لی گئی پرتیجیاں جتنے جلدی بھنگ ہو اتنے اچھی ہے کیوں کیوں جی میرے من میں یہ آ جائے کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں اتنا آ جائے تو اب میری ڈیوٹی کیا ہے کیونکہ میں آرج دھرم باننے پالنے والا ہوں اب بے کہتے ہیں پوجن کار کہ من میں ہوئے سو بچن اچری اوید میں نے موسے نہیں بولا تو آرج دھرم نہیں ہوگا اس لئے بولے وہ کیوں کہ میں تجھے مائے ڈالوں گا بولنے سیئے اور پھر اکیل آدھا ہی تھوڑی پالنا ہے پھر کائی میں اسے مار ڈالنا چاہیے جب وہ من بچن کائی کی بات پوری ہوگی نا تب ہمارا آرج دھرم ہوگا تو آرج دھرم کوئی ہتیا میں ہوگا ہوگا یہ کھوٹا بھاو من میں ہوئے سو بچن اچریے بچن ہوئے سو تنسوں کریے ایسا پالنے لائک نہیں ہے یہ آرج دھرم نہیں ہے یہ کھوٹا بھاو تو جہاں پیدا ہو وہیں روک دو یدھی من میں آئے تو وہیں روک دو بانی سے نکل جائے تو پھر اسے کھوٹا سے مت کرو کھل میں آئی نا اسے جہاں روک سکتے ہو وہاں روک ہو پھر پوجن میں لکھا ہے بھائی صاحب رو جی نا ہم پڑتے ہیں کل سے ہماری پوجا خراب ہو جائے کیا خراب نہیں ہوگی کل سے تمہیں پوجا پڑھنے کا مجا آئے ہم نے سمجھا تھا نا گالی سن من خید نا آنو من گن کو اوگن کہو بخان تو تم پہلے پوجا کرتے تھے اور اس کے بعد میں تمہیں کل کی اور آج کی کچھ فرق آیا تھا کہ نہیں جب وہ پنگتیاں پڑھی ہوگی تو کچھ دماغ میں سوجا ہوگا کہ نہیں سوجا ہوگا اسر پڑا ہوگا کہ نہیں پڑا ہوگا یہ سے یہ پنگتیاں بھی پڑھوگے تو اسر پڑے گا کہ پوجا نے لکھی ہے بھاری ساہب تو آپ نے جھوٹی ثابت کر رہے ہویا کہ نہیں کون کہتا ہے اے انہوں نے کل لوگوں کے کبھی آتی ہی نہیں ہے اتنی بڑی بات آتی ہے کہ بانی میں آ جائے سمجھے نا تو جے کے نعرے لگ جائیں اور کریا میں آ جائے تو فولوں کی برسہ ہو جائے اتنی بڑی بات ان کے من میں آتی ہے ان کے لئے کہا کہ من کی من میں مت رکھو ان کے لئے کہا ہماری تو ایسی حالت ہے کہ من میں آئی بات جیدی بانی میں آ جائے تو بنا پیسہ دیئے بال بن جائیں سمجھے نا آپ کی اگ کریا میں آ جائے تو ایسی دھنائی ہوگی کہ بچنا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا کیوں اتنے اپویتر من والوں کے لئے یہ بات نہیں ہے تو پھر کیوں ہماری لئے بتائی لکھئے کہ تم اپنا من اتنا پویتر بناؤ کہ بانی میں آئے تو سارا جگت بہبا بول دے ہوئے ہوتا ہے نا ایک آدمی بولتا ہے تو سارا جگت بہبا کرتا ہے اور دوسرا بولتا ہے تو جگڑا خڑا ہو جاتا ہے ہوتا کیا نہیں ہوتا اور وہ کام جیدی کریانوے ہو جائے تو ہمارا سماج نہال ہو جاتا ہے دیش نہال ہو جاتا ہے اللہ وہ منی بھگونتوں کے آدھار پر یہ بات کہی ہے جن منی بھگونتوں کے بارے میں میں نے اپنی دیو ساتھ گروہ پوجن میں لکھا ہے دیو ساتھ گروہ پوجن میں ارہنت دیر ساتھ اور گروہ کی مہیمہ گائی ہے تو گروہ کی مہیمہ میں میں لکھائے دن رات آت ما کا چنت مرد سم بھاسن میں وہی کتھن نیر گرن تھے جگم بر کائی سے بھی پرگٹ ہو رہا انتر من یہ منیوں کا آرد دھرم ہے جو کوئی امریکہ سے آتا ہے ابھی بھومنے گیا وہ پہلی دب ہے تو آگے بات بات میں امریکہ لگاتا ہے کھانا کھانے میڑے امریکہ میں تو ایسے کھاتے ہیں امریکہ میں تو ایسا کرتے ہیں وہاں تو دائننگ ٹیبل ایسی ہوتی ہے کیونکہ جہاں سے آیا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو منی راج ابھی ابھی آتما کا چنتمن کر رہے تھی اور اس میں سے بہار آئے تو آتما کی بات کریں گے نا یہ سیر مارکیٹ کے دلال سیر کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے بولیے کپڑے والے کپڑے کی بات کریں گے سرافے والے بات کریں گے آج کے سماچار کیا ہیں سیر کے بہاو بڑھ گئے ہیں کیوں کہ آج کے سماچار کیا ہیں وہ دوسرے سماچار کو بولے گئی نہیں کہ مانی نے کیا کہا اور ممتہ نے کیا کہا یہ نہیں بتائے گا سیر کے بہاو بتائے گا وہ راجنیتی والا ہوگا تو وہ راجنیتی کی بات کرے گا جس چیز کا بیعپاری ہوگا وہ اس کی بات کرے گا کیوں تو منی راج تو آتما میں رہتے ہیں کہ جنگل میں رہتے ہیں کہ نگر میں منی راج کہا رہتے ہیں جنگل میں کہ نگر میں یہ بھی کہتے ہیں آتما انہیں بھی آتما کی بیماری لگ گئی دن رات آتما کا چنتن اور جب بولیں گے تو مردو سمحاسن میں وہی قطن بہت مردو بانی بولیں گے ہت مت پری بچن بہس سمجھتی ہوتی ہے نا کہ وہ جگت کے ہت کاری بچن ہی بولیں گے وہ ہت کاری ایسا نہیں کہ تمہارا دھندا کیسے چلے وہ دھندا چلانے میں ہت نہیں ہے کس ارام ہی دھندا بند کرنے میں ہت ہے ہت کار میں ہے آتما کو ہت سکھ سو سکھ مجھے 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 پانی دے دو نہیں تر میں مر جاؤں گا پیاس سے تو مونی راج اسے پانی دیں گے کہ نہیں دھانتی سوچو مر جائے گا وہ تم ہوتے تو تم نے ایک میٹ میں کہتے نہیں دیں گے نہیں دیں گے ایسا نہیں چلو اتنا نردئی مت بنو اے بیتر ضیا کے بندار ہوتے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ ساستروں میں لکھا تو گلام مارگی ہو گیا ساستروں میں لکھا ہے اس لیے نہیں دیں گے ارے وہ پانی انہیں لیٹرن کی سدھی کے لیے رکھا ہے وہ پینے لائک ہے وہ پینے گی آپ پیو گی کہ بھائی وہ تو مر رہا ہے تمہیں کچھ کیسا پانی ہے اس کی پڑ رہی ہے کیوں وہ کماندر کب سے نہیں مجھا مجھ سکتا ہے کیوں اس لیے نہیں دیں گے کہ اس کا دھرم مرشت ہو جائے گا کیوں نہیں دیں گے کیوں کیوں کی ان کی درد مانتہ ہے کہ کوئی جیب پانی کی کمی سے دکھی ہوتا ہی نہیں مرتا ہی نہیں مرتا ہوتا تو یہ نار کی ہزاروں بار مر جاتے کیوں کی سندھ نیر کا پانی تو ابھی ایک بوندھ لہا نہیں مرتے نا یہ جیب دکھی تو متھا درسن متھا گھان اور متھا چارت کے کارن ہے آتما کو نہیں پہچان نے کے کارن ہے آتما کا دھیان نہیں کرنے کے کارن ہے آتما کا گھان یہ ان کی پکی آستہ ہے تو بے وہ مانگے گا پانی اور بے کیا دیں گے اپدیش اسے بہت گوشتہ آئے گا کہ ہم پانی مانگ رہے جی اپدیش دے رہا پندیت کل بولتا تھا ہمارے بیٹھا تھا اس کرسی پہ کہ مجھے بہت دیا آئی اس ہی جڑے کو دیکھ اپدیش دینے کا بہا آیا میں کہ یہ بھی سنت بن گیا پانچ روپیہ دینے کا بہا نہیں اس کو بھی اپدیش دینے کا بہا نہ لگ گیا ہی جڑوں کو کیوں کیونکہ ان کی اتنی پکیش ردھا ہے کہ کوئی بھی جی پانچ اندریوں کے بھوگوں کی کمی سے دکھی نہیں ہے سب جی آتما کو نہیں جاننے سے دکھی ہیں اور وہ دکھی دیکھ کر انہیں دیا آئی تو اس آتما کو نہیں جاننے سے دکھی ہے تو آتما سمجھائیں گے ان کے دیا کا سروپ ہی ایسا ہے وہ پانی گندہ ہے کہ ساسر میں لکھا ہے کہ نہیں دینا چاہیے پینے پینے لائک نہیں ہے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں بھائی سام لے